بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سائل نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے نہیں معلوم کب آئے گی تو سائل نے کہا کہ کوئی نشانی تو بتا دیں تو آپ نے فرمایا جب اولاد اپنی ماں کو زلیل کرے گی تو قیامت آئے گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا عویس بن عمر درمیانہ قدر رنگ کالا جسم پر ایک سفید داغ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کروانی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عویس کرنی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم عویس سے دعا کروائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر علی عویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دس سال خلیفہ رہے دس سال حاج کیا لیکن انہیں عویس نہ ملے ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ صرف یمن والے کھڑے رہو تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ صرف کرن والے کھڑے رہو تو مراد قبیلے والے بیٹھ گئے صرف ایک آدمی بچا اور حضرت عمر نے کہا کہ تم کرنی ہو تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں کرنی ہوں تو حضرت عمر نے کہا کہ عویس کو جانتے ہو تو اس شخص نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں میرے بائی کا بیٹا ہے میرا سخہ بتیجہ ہے اس کا دماغ ٹھیک نہیں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا آپ نے پوچھا کدھر ہے تو اس نے کہا کہ آیا ہوا ہے پوچھا کہاں گیا ہے تو اس نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دول لگا دی جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ عویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چانوں طرف چر رہے ہیں یہ آ کر بیٹھ گئے اور عویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے جب حضرت عویس نے محسوس کیا کہ دو آدمی آ گئے تو انہوں نے نماز مقتصر کر دی سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی تو کہا جی میں مزدور ہوں اسے خبر نہیں کہ یہ کون ہیں تو حضرت عمر نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے تو عویس کرنی نے کہا کہ میرا نام اللہ کا بندہ تو حضرت عمر نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے تو حضرت عویس نے کہا کہ آپ کون ہیں حضرت علی نے کہا کہ عویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں ہوں علی ابن ابی طالب حضرت عویس کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے کہا کہ جی میں محافظ چاہتا ہوں میں تو آپ کو پہشانتا ہی نہیں تھا میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں تو حضرت عمر نے کہا کہ تو ہی عویس ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی عویس ہوں حضرت عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لئے دعا کر وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں آپ لوگ سرداد اور میں نوکر آپ کا میں آپ لوگوں کے لئے دعا کروں تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لئے حضرت عویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے کس لئے اس کے پیچھے جہاد نہیں تبلیغ نہیں تصفف نہیں اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت عویس کرنی بھی چلیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور عویس کو روک لو اس وقت حضرت عویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا تو مجھ سے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو جب پیچھے دیکھیں گے تو ایسے کروڑوں عربوں کی تداد میں یہاں نمی کھڑے ہوں گے تو اس وقت اللہ فرمائے گا کہ عویس تیری ایک نیگی نے مجھے بہت خوش کیا ہے ماں کی خدمت تو انگلی کا اشارہ کر جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے توفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا سبحان اللہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو چلے گئے تو اس کو لائک اور سچکائب کر دیں